کمالِ عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں یہ کس کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہا ہوں میں یہ میرے عشق کی مجبوریاں معاذ اللہ تمہارا راز تمہیں سے چھپا رہا ہوں تمہیں تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں ان گنتی کے تین اشار میں اس شخص کا تعرف سمٹ کے آ جاتا ہے ایک طرف اس قدر رومنٹسزم ہے اور آخر میں جیسے آپ نے کہا اور سنا کہ بنتہا تکلیف ہے موین احسن جذبی اردو کے ایک اور بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں وہ مجاز کے ساتھ میں پڑھتے تھے سینچو سکول جو آگرہ میں ہیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب فانی بدائیونی بھی تھے اور آس پاس ایک سے ایک بڑے شاعر لوگ موجود تھے اور جب جذبی صاحب سے میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا کچھ عرصے پہلے ان کے انتقال سے پہلے تو جذبی صاحب نے جب مجاز کا نام سنا تو رو پڑے اور روتے روتے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ اس سے زیادہ تکلیف دے مصرہ میں نے کبھی اردو شاعری میں نہ پڑھا نہ سنا کہ اس قدر ایک کرائے فور ہیلپ اور اس کے باوجود لوگ مدد کو نہ سکے بچا سکو تو بچا لو کے ڈوبتا ہوں میں شاعر کہہ رہا ہے برحال مجاز کی آج یہ صبح ہے شیفالی فروسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیفالی آپ فیض کو بہت اچھی طرح سے گاتی ہیں اور بھی کیسے کئی شاعر ہیں جن کے کلام کو آپ نے بڑے بڑے منچوں پر گایا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجاز کا انتخاب آپ نے ایک بڑے پروجیکٹ کی شکل میں کیا ہے مجاز کیوں مجاز کیوں یہ سوال ہمیں سب سے پوچھنا چاہیے یہ مجاز کیوں نہیں آج مجاز صاحب کے بارے میں اتنی کم باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ جب ہم آج کے دور کے صورتحال کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک اردو عدب کو نہ سمجھا جائے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں اسے جانے بنا اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے مجاز صاحب کے لکھنے میں ان کی شاعری میں اپنے سمجھ کے اتنی تہیں ان کی شاعری میں اتنی تہیں ہیں اس میں اتنے سارے راز چھپے ہوئے ہیں شاعر اتنے منفرد انداز میں اپنے سمجھ کے بارے میں اور اپنے آنے والے سمجھ کے بارے میں بول رہا ہے تو یہ بات مجھے مجاز صاحب کے کلام میں اتنی سمجھ میں آنے لگی دھائی سال سے میں جو ہوں بلکل ان کے عشق میں گرفتار ہوں اور یہ عشق اور اس کا اظہار آج ریختہ کے ذریعے آپ سب کے سامنے ہونے والا ہے مجاز کو ہم الگ الگ طرح سے جانتے ہیں ایک رومنٹک شاعر کی حیثیت سے ایک انقلابی شاعر کی حیثیت سے بھی اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی گنتی کی چیزیں آج ہی آپ کے سامنے پیش کریں گی ان میں وہ ایک جھلک محسوس ہوگی میرا تعلق علیگر سے ہے اور کہتے ہیں علیگر میں ہم کو کچھ اینکڈوٹس ملے ہیں ان کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں جو بھی علیگر میں پڑھتے ہیں علیگر سے نکلے ہیں مجاز ان کے لیے خدا سے کم نہیں ہیں اور کچھ ایلیگرینز میں یہاں پہ اس محفل میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے کہ عشق کیا اس شخص نے تو بندہہ ڈوب کر اور اس کے بعد میں جب اس کو موت آتی ہے تو وہ بھی اسی انٹینسٹی اور جنون کی صورتحال میں آتی ہے میں صرف ایک دمونہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجاز تصور نہیں کر سکتے غالباً آپ کی کس قدر مقبول تھے علیگر میں جب وہ پڑھتے تھے اور اپنے شاعریے کے ذریعے اسمت چکتائی اردو کی بہترین لکھنے والوں میں ہیں اور بہت بے باگ کہتے ہیں مجاز کے اوپر مجھے لگتا ہے ان سے اچھا مضمون کسی کا نہیں اور اسمت چکتائی نے ان کی دھجیاں اڑائی ہیں اس مضمون میں بہت برا ولا کہا ہے کہ مجاز تم نے یہ کیا کیا یہ کیوں کیا وغیرہ وغیرہ اور اپنے تعرف کو اسمت چکتائی سمیٹھتے ہوئے جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں انہی کے الفاظ میں میں نے مجاز کو بہت قریب سے نہیں دیکھا اور دیکھا بھی تو صرف تین بار لیکن تینوں بار زندگی کے مختلف موڑ پر پہلی بار انیس سو انتالیس میں یہ مجاز کے اروج کا اور زور و شور کا زمانہ تھا جب نئی پود نے آہنگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا آہنگ ان کے شیری مجموعے کا نام تھا جب نئی پود نے آہنگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور سینے سے لگایا تھا جب مجاز کے نام پر گرلز کالج میں لوٹریاں ڈالے جاتی تھی اور اس کے اشار تکیوں کے نیچے چھپا کر آنسوں سے سینچے جاتی تھے اور جب کماریاں اپنے آئندہ بیٹوں کے نام اس کے نام پر رکھنے کی قسمیں کھاتی تھی نہ جانے کس ارمان کے بدلے میں یہ مجاز کا ایک فیز تھا اور وہ فیز جس نے سنا اور ہم نے پڑھا وہ ہمارے دلوں پر رقم ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ایک ایسا فیز آتا ہے جب ہم مقبولیت کے اپنے اروش پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں مجاز کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے شیف علی حسن کو بے ہجاب ہونا تھا شاک کو کامیاب ہونا تھا اور ذرے کو آفتاب ہونا تھا شیف علی فروسٹ اس درمیان یہ جو آپ ہمارے ساتھ میں میوزیشنز بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا تعریف ایک بار پہلے ہو جائے اور اس کے بعد جی خان ساتھ موسیقی موسیقی حسن کو بے جاغ ہونا تھا 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 بے جاغ او نہ تھا تیرے جلگوں میں گھر کا آخر تیرے جلگوں میں گھر گا آخر زر کو آپ تاب ہونا تھا زر کو آپ تاب ہونا تھا زر کو آپ تاب ہونا تھا موسیقا بے داب ہونا تھا موسیقا کچھ تمہارے نگاہ کا پر تھی کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا موسیقا بے جاغ او نہ 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 موسیقا لے بے جاغ او نہ موسیقا بے جاغ او نہ ہزاروں شیر کہنے کے بعد شاید یہ شیر ہوتا ہے کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا یہ جو شیر ابھی غزل میں اچانک سرک گیا میں آپ کو بتاہ اگر ایک شیر یہ ہو جائے تو سمجھ لی rapporter کہ آپ کا مجموعہ ہو گیا ہے آپ شاعر ہو چکے ہیں اور مجاز کے یہاں ایسے اشار بنتہا ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مجاز کو ہم ایک عظیم شاعر بانتے ہیں لیکن مجاز خود اپنے آپ کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ ان کا جو تعریف ہے وہ شیف علی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر آپ کو مجاز کو انٹریڈیوز کرنا ہے تو فرمی صاحب مجاز صاحب کے بارے میں بہت ساری سطحی باتیں جانی جاتی ہیں شاید اس لئے کہ چوالیس سال میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بارے میں جو کہانیاں افوائیں ہیں وہ شاید لوگوں کو زیادہ اٹراکٹ کرتی ہیں لیکن دھائیس سال میں میں نے جس طریقے سے اس انسان کو جانا ہے تو ان کے کلام میں عشق جو ہے وہ تصوف کی میار تک پہنچتا ہے انقلاب ہے اور جو ان کے الفاظ کا انتخاب ہے وہ شاید ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ شاعر اپنی ابلیٹی اپنی کریٹیوٹی اپنے کرافٹ کے اروج پر تھا اور مجاز صاحب کو پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے عدب کو سمجھنا تو ہے یہ بھی سیکھونکہ میں لکھتی بھی ہوں تو سیکھتے ہیں آپ کی کیسے لکھا جاتا ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں الگ الگ نظر ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں مجاز کو کیوں کہ الیگر والا ہوں ہمیشہ کچھ جوسی طرح سے دیکھتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لکھنوں والی ہیں اور کس پرسپیکٹیو میں مجاز کو رکھتی ہیں ہم بڑے ہوئے یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں سرشارے نگاہے نرگس ہوں پابستے گیسوے سمبل ہوں جو تاکہ حرم میں روشن ہے وہ شمہ یہاں بھی جلتی ہے اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوہ حیات ابلتی ہے ذرات کا بوسہ لینے کو سو بار جو کا آکاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکستے فاش یہاں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آج کل پچھلے ایک ہفتے میں میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا مجاز کے دو تین مصرے ہر بڑی محفل میں گنگنائے جا رہے ہیں جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا اور دشت و دمن پر برسے گا بغیرہ بغیرہ چلتا رہتا ہے برحال مجاز خود اپنا تعرف کس طرح سے کراتے ہیں خوب پہچان لو اسرار ہوں میں جن سے علفت کا طلب گار ہوں شیف علی فروسٹ موسیقی 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 خود بے چاند لو اسرار ہوں میں جن سے علفت کا طلب گار ہوں میں خود بے چاند لو اسرار ہوں میں موسیقی 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 دنیا میرے عشق ہے عشق ہے دنیا میرے فتنائے اکن سے بیزار ہوں میں فتنائے اکن سے بیزار ہوں میں فتنائے اکن سے بیزار ہوں میں خوب پہچان لو اسرار ہوں میں موسیقی زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے گناہ ہے آدم زندگی کیا ہے گناہ ہے آدم زندگی ہے تو گناہ گار ہوں میں زندگی ہے تو گناہ گار ہوں میں فتنائے اکن سے بیزار ہوں میں خوب پہچان لو اسرار ہوں میں موسیقی 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 مصیح آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں فتنا ہے اکل سے بے دار ہوں میں اکل سے بے دار ہوں میں موسیقی 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 نہیں ہیں اور بے تکی باتیں کیے چلا جا رہا ہے مجھے ساغر نظامی صاحب اس ملک کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور ہمارے ایک دوست سے ہاں فوٹو کھیج رہے ہیں پیچھے ان کے وہ تایا ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزاننے کا موقع ملا ایک واقعہ ساغر نظامی صاحب سناتے ہیں کہ بمبئی میں وہ اپنی بیوی نیر کے ساتھ میں رہتے تھے گانے وغیرہ لکھ رہے تھے فلموں کے لیے اور کہیں کسی سٹوڈیو کے باہر جا رہے تھے تو ایک بھیڑ اکٹی تھی اور لوگ کسی ایک شخص کو گھیرے ہوئے تھے ساغر نظامی آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے ہوش حالت میں پڑا ہے قریب سے دیکھتے ہیں یہ مجاز تھا اسرارولک مجاز جس کے لیے لوگ علیگر میں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ جو ان کا محبوب شاعر اور جس کو آج بھی آپ سب لوگ اس قدر پیار سے دیکھتے ہیں یہ وہ مجاز بے انتہا کمزور پیلا رنگ پتہ نہیں کب سے کھایا نہیں کب سے پیا نہیں برحال ساغر صاحب نے قصہ مکمل اس طرح ایسے کیا کہ وہ مجاز کو پھر اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو مجاز کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ مجاز ایک رومنٹک شاعر اور پھر مجاز اور پھر اس کے بعد شیفہ علی وہ چیز آتی ہے جو مجاز کی بہت مشہور ایک چیز سمجھی جاتی ہے گانا سمجھا جاتا ہے ہم اسی جانے بڑھ رہے ہیں آوارہ 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 کتنے لوگوں نے سنا ہوگا وہ ان کی نظم آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا لیکن ہو ہے یہ کہ ہم آوارہ کو جتنی مجاز کی نظم سمجھتے ہیں اتنی ہی طلت محمود کی بھی اس لیے کہ ٹھیک ہے نا مگر اس کو گانا بے انتہا مشکل ہر ایک کے لیے رہا کہ وہ اس قدر مقبول دھون ہے کہ کوئی بھی گانے والا اس کو ہاتھ لگانے سے درتا ہے کہ اگر گائیں گے تو کیا ہوگا اس لیے کہ لوگوں لوگ تو طلت محمود کے نام سے اور انہوں سے دھن سے یاد کرتے ہیں آپ نے یہ حمد کہاں سے جھٹائی مجاز صاحب یہ ساعت دھائی سال رہنے کا مطلب ہے کہ ہمت وہ ہارنے میں بھی ہمت رکھتا تھا وہ شخص تو آوارہ ان کی ایک بہت ہی طویل نظم ہے اور اس میں سے جو طلت محمود صاحب جن کا آپ نے ذکر گیا تو انہوں نے اس کے عشقیہ بند جائے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جو مجاز صاحب کے جو باقی جو ان کے زندگی کے اور ان کے لکھنے کے جو پہلو ہیں ان میں جو انقلاب اور جو ناراضگی اپنے دور کے لیے ہے اور جو لڑنا جو ان کی کلام میں ہے وہ ہمیں زیادہ بھایا تو ہم نے اسے وہ یہاں پر اسے سامنے دکھانے کی کوشش کی ہے اور آپ اس میں دیکھئے کہ جس انسان کو ہم ایک ناکام آشق اور ایک غیر ذمہ دار شاعر سمجھتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے سماج کے جو درد کو کتنی شدید طریقے سے محسوس کر رہا ہے اپنے اندر ڈال ڈال کے کس طریقے سے وہ اپنی شاعری سے باہر لارہا ہے تو سوچیں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں یہ بہت بار ہم جب سنتے ہیں میں کسی ایک اردو عدیب نقات سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اب آج فیض کا ایک لمبا وقت رہا ہے فیض کو ہم بہت مانتے ہیں میں ان کا بہت بڑا متقد ہوں فالوئر ہوں مگر مجاز اگر اور جندہ ہوتے رہتے اور اگر اور تھوڑی سی ان کا ڈسپلن ہوتا تو مجاز کی یہ نظم آوارہ ان کو جو بھی اپنے وقت کے جو ان کے ہمسر تھے کنٹمپریریز تھے یہ شاید ان کو سب سے اونچے مقام پر رکھنے کے لیے کافی ہے اس نظم کے ہر مصرے پر ذرا غور کیجئے گا اس میں بین تہا عشق ہے اس میں بین تہا غم ہے اس میں بین تہا غصہ ہے اور اس میں بین تہا انقلاب آپ چی پاوے شے فالی فروسک موسیقی موسیقی شہر کی رات موسیقی 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 جگم داتے جاگتے سڑکوں پہ آمارا دیروں ورکے بستے ہیں کب تک در و در مارا دیروں اے دل کیا کروں شہر کی رات اور میں ناشا دنا کا را پھرو جگم گاتے جاگتے سڑکوں پہ آمارا دیروں ورکے بستے ہیں کب تک در و در مارا دیروں اے دل کیا کروں اے دل کیا کروں اے دل کیا کروں اے دل کیا کروں موسیقی موسیقی ایک مہل کی آڑ سینک لاؤ پیلا مارا موسیقی ایک مہل کی آڑ سینک لاؤ پیلا مارا جیسے ملہ کا ماما جیسے ملہ کا ماما جیسے بنیے کی کتاب موسیقی جیسے ملہ کا ماما جیسے بنیے کی کتاب جیسے مملس کی جوانی موسیقی جیسے ملہ کا ماما جیسے بیوہ کا شباب ہے اے دل کیا کروں 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 موسیقی 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 یہ مردہ چاند تارے نوچ لو اس کی نارے نوچ لو اور اس کی نارے نوچ لو جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لو اس کی نارے نوچ لو اس کی نارے نوچ لو ایک دو کا ذکر کی عزار کیسا رہ نوچ لو فروم میں دل کیا کرو فروم میں دل کیا کرو وحشت دل کیا کرو موسیقی مخلصی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے مخلصی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے سیکڑوں سلطان جابی ہے نظر کے سامنے سیکڑوں جنگ زناد ہے نظر کے سامنے اے نظر کے سامنے اے عمی دل کیا کروں اے عمی دل کیا کروں میں دل کیا کرو بڑھ کے اسے اندر سباکا بڑھ کے اسے اندر سباکا سازو ساما پھوک دو اسے کا گلشن پھوک دو اسے کا شبیستہ پھوک دو بڑھ کے اسے اندر سباکا سازو ساما پھوک دو اسے کا گلشن پھوک دو اسے کا شبیستہ پھوک دو دخت سلطہ کیا بسارا اسے رسلتہ پھوک دو اے اے اور میں دل کیا کرو ちはے اندر سو کرو میں دل کیا کروں میں دل کیا کروں شہر کی رات اور میں نہ شادوں نہ کارا جگ مگاتے جاگتے سڑکوں پہ آوارا سڑکوں پہ آوارا دل کیا کروں آوارا کیا بات ہے یہ ایک راؤنڈ آف اپلاوز ان کی حمت کے لئے بھی ہونا چاہیے کہ اس طالعہ محمود صاحب کے بعد میں جرت نہیں ہوتی انہوں نے کوشش کی پہلی بات اور تو وہ زبردست ہے اور ایک شیر میں آپ کو جب یہاں سے آپ جائیں گے تو اپنی جیب میں رکھ کے یا گانٹ بانت کے لے جائیے گا بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ جرتیں مجاز بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ جرتیں مجاز ڈرتے نہیں سیاستے اہلے جہاں سے ہم ڈرتے نہیں سیاستے اہلے جہاں سے ہم یہ شیر ساتھ ملے کے جائیے گا کبھی رات میں دن میں حکومت سے کسی اور سے کبھی ڈر نہیں لگے گا تو یہ شیفالی فروس نے جرت کی ہے یہ شیر ان کی لئے مجاز کی جانب سے ایک بڑی اچھی سی بات میں کہنے والا ہوں یہ چھوٹی سی محفل ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا جو لوگ نہیں جانتے کچھ چہروں کو پہچانتے نہیں لیکن یہ جو چہرے ہیں یہ اپنے آپ میں اردو کا دبستان ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ تبرک یا پرسات کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مجاز کا کوئی اپنا گھر کا انسان یہاں پہ موجود ہو انڈیویجول تو کیسا لگے گا آپ کو مجاز کی دو بہنیں وہ بہت محبت کرتی تھی مجاز سے ایک رزیہ جن کی شادی جانسر اختر سے ہوئی جانسر اختر اپنے وقت کی بہترین بہت بڑے شاعر جن کے بیٹے جاوید اختر صاحب مشہور ہیں ایک اور بیٹے صفیہ سے صفیہ مجھے کہنا چاہیے تھے میں رزیہ کہہ دیا تھا صفیہ اختر میں معافی چاہتا ہوں صفیہ اختر دو بہنیں میں نے کہا نا یہ صفیہ اختر بنتہاں محبت کرتی تھی اور انہی کے بیٹے ہیں جاوید اختر ایک اور بیٹے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں بہت مشہور سائیکو انیلسٹ ہیں بہت اچھے شاعر ہیں سلمان اختر تو میں نے کہا دو بہنیں ایک صفیہ اور ایک حمیدہ سالم حمیدہ سالم صاحبہ کی بیٹی سنبل اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے بچپن کے مجاز صاحب کے ساتھ میں فوٹو کھچے ہوئے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں سنبل ٹھیک کرو اور ان کا نام سنبل مجاز صاحب نے رکھا ان کا نام مجاز صاحب نے رکھا سنبل ذرا ایک بار یہاں پہ آجائیے پلیس ایسا مت کریے سنبل کے شوہر نواب بھی موجود ہیں آپ پہ ان کا نام ہی نواب ہے مزاج سے تو ہیں ان کے شوہر نواب صاحب بھی یہاں پہ آئیں پلیس نواب صاحب آئیں 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 یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لئے تبرک ہے اور ان سے لگاتار بات چیت کر کے میں نے مجاز صاحب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا سمجھائیے میں نواب صاحب کے بارے میں بول رہی بہت 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 سنبل چھوٹی سی ایک بات بچپن میں کتنی چھوٹی رہی ہوں گی جب مجاز صاحب پوٹو مجاز صاحب میں منہ بہت سمجھ بہت زیادہ بیای جز loi میں بہت چھوٹی تھی مجھے اتنا معلوم ہے کہ میریمی مرہ نام ککول رہی تھی میریم جا سامیہ نہیں کہتا کہ کہ جب مجاز صاحب میرہ نام لگتا ہے ہر وقت لڑکی لڑا ہی کرے گی تو میرہ نام سنبل جو ہے وہ نے رکھا ہے میرا بچپن سنتے ہوئے گزر ہے بہت I used to feel very proud چلانگی بیٹھو ہے میرے نام یہاں سا ہے پر میرے پرسولی ممیریز آیڈونٹ ہے لیکن ہمارے بہن دو انہوں نے کہا کہ یہ تین بہنیں تھی ہیں سب سے بہن کنتے کال بہت پیالے ہوگیا تھا ان کا گرانڈسن امان بجاز سے پیوریٹ جو جس تصویر کی آپ بات کر لیں اس میں وہ بجاز کے پیروں پر آپ پا وہ مائک پاس کر لیسی جو کھڑے ہوئے ان کے گرانڈسن تھے اس کی بخیر ڈیتھ ہو گئی ریسنٹلی لیکن میری میموریز نہیں ہیں مجاز کی نہیں تو آئیر پودہ بین اپ پریولیش فر می تو شیئر دم ڈینکی نواب صاحب شکریہ بہت بہت تو یہ مجاز اور ہم لوگ ہیں نا مجاز کی کمان سمالنے والے آپ نے دیکھا اور آپ سب لوگ ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹی سے محفیل ہیں بہت لوگ ہیں یہاں ہما بیٹھی ہوئی ہیں ہما جو ہیں بیٹی ہیں خلیل الرحمن آزمی صاحب کی خلیل الرحمن آزمی صاحب اردو کی جدید نظم کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ترختی پسند عدب پہ ان کی بنتہا مشہور کتاب ہے ساتھ ایڈیشن چاہے ہو چکے ہیں نیدیش تیاغی ہمارے درمان موجود ہیں بہت مشہور صاحبی ہیں خود اچھے بہت کبھی ہیں اشلا شرما بی بی سی ہندی سفیس کی قرآنی ہیڈ یہاں موجود ہیں اور ان کے برابر نورین نقوی آلینڈے ریڈیو کی ڈریکٹر جنرل بہت مشہور رہی ہیں وہ یہاں موجود ہیں نیلی ما ڈالمیا بیٹھی ہوئی ہیں اتنی مشہور آتھر ہیں ان کی کتابیں میں نے ان کا انٹرویو کیا وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں میں معافی چاہتا ہوں جن کو میں پہچان نہیں پارا یا جن کی مجھے ناموں کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ مجاز کا ایک ایک شیر کہیں نہیں کہیں تھوڑا سا ساتھ میں لے کے جائیے گا اور یہ وہ اشار جو ہم نے انتخاب کر کے آپ کو دیئے ہیں یہ مجاز کو ڈیفائن کرتے ہیں شیف علی آخری دور میں مجاز ایک آشق جب میں نے کہا نیا علی گڑ میں ہم بڑے ہو رہے تھے تو ان کی جو نظم جو غزلیں گائی جاتی تھی ان میں ایک غزل اور مشہور تھی تسکین دلیں محضونہ ہوئی ہم سیئے کرم فرما بھی گئے کیا بات ہے اس میں آپ کو عشق دکھتا ہے آپ علی گڑ والوں کو ہاں یہ میں کرے آپ کو کیا کیا دکھتا ہے اس میں اور ہمیں اس میں ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم دکھتا ہے جیسے جیسے کی آپ دیکھیں آگے دیکھیں ایک ایک لائن ایک ایک شب مجاز صاحب پیروتے تھے اپوزٹس میں جس طرح کسے کام کرتے تھے وہ سمجھنا ہی مٹیریلزم کو اور لکھنے کو سمجھنا ہے تو تسکین دلیں محضونہ ہوئی یہ آج کی آخری پیشکش موسیقی تسکین دلیں محضونہ ہوئی تسکین دلیں محضونہ ہوئی وہ سید کرم فرما بھی کہے تسکین دلیں محضونہ ہوئی وہ سید کرم فرما بھی کہے اس سید کرم کو کیا کہیے مہلا بھی کہے تسکین دلیں محضونہ ہوئی وہ سید کرم فرما بھی کہے مہلا بھی کہے تسکین دلیں محضونہ ہوئی موسیقی 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 ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے ایک حرف نہ نکلا خوٹوں سے ایک حرف نہ نکلا خوٹوں سے اور آنکھ میں آنسوں آمیں گئے ایک حرف نہ نکلا خوٹوں سے اور آنکھ میں آنسوں آمیں گئے تسکین دلے میں دھونا دوئے موسیقی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا شیف علی بہت شکریہ اور ریختہ بہت بہت شکریہ اور پرویش صاحب پرویش صاحب کے لئے شکریہ شکریہ شکریہ